ہلو فرانٹز اللہ کم بیک ٹو مائی چینل میں نے مزانکور مہدرتا دو سوڑ میں ہم بات کریں گے ڈنکی کی ڈے سیون کی ایڈوانس بوکنگ کی صبح صبح کی ریپورٹ ہے کتنی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے کتنی ٹکٹس ہولڈ آٹ ہوئے ہیں کیا شوز ہیں سب کچھ بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈے سکس کی نائٹ اوکیپنسی گئی ہے 30.54% کی اوکیپنسی گئی ہے اسی کے ساتھ ڈنکی ڈے سکس کے اوپر فائنل پریڈکشن کے ساتھ سے کماتے ہوئے نظر آ رہی ہے 10.25 کروڑ 10 کروڑ سے اوپر جائے گی تو اچھا ہے ویسے تو 12 کروڑ کم سے کم جانا چاہیے تھا بڑھ کیا کرسے ہیں پبلک کا جو سپورٹ ملے گا ہم یہاں پر وہی بتانے والے ہیں لازٹ 24 آر کے اندر بکمائی شوک پر ٹکٹ سولڈ آٹ کیا ہے اس نے 189,000 189,000 ٹکٹ سولڈ آٹ کیا ہے بھائی دیکھو ابھی بھی موڈ وہی چل رہا ہے چھوٹیوں کا پبلک گھر سے نکل کم رہی ہے وہ کیا سلار دیکھ رہی ہے یا پھر دونوں ہی فلم دیکھ رہی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ کرسیمس پیریڈ کے اوپر اتنا کم کلیکشن آنا ایکسپٹیبل نہیں لگتا ہے مجھے کیونکہ اگر آپ لاسٹ کرسیمس فلم ریلیز جو ہوئی ہیں ان پر دیکھو گے تو اچھا خاصا کلیکشن آتا تھا آتے ہیں آج کے اوپر کتنی ایڈوانس بکنگ اس کی ہوئی ہے وہ بتانے والا ہوں آپ کو اوکیپینسی بتاؤں گا ہیدر آباد کے اگر بات کروں 288 شوز ہیں 8% کے اوکیپینسی ہے صبح صبح بینگلور کی اگر بات کریں 387 شوز ہیں 9% کے اوکیپینسی ہے پونے کی بات کریں 251 شوز ہیں 6% کے اوکیپینسی ہے ممبئی کی بات کریں 656 شوز ہیں 9% کے اوکیپینسی کے ساتھ دہلی انسی آر 894 شوز ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے آتے ہیں آج کی کتنی ایڈوانس بکنگ لاک ہوئی ہے اور کیا کر سکتی ہے پہلے ڈے سکس کا آپ جان لو ڈے سکس کی فائنل ایڈوانس بکنگ تھی 2.51 کروڑ 2 کروڑ 51 لاکھ روپا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ویک ڈے میں کیسے چل رہا ہے اب ڈے سیون کے اوپر آؤں تو شوز سنو پہلے تم کتنے ہیں اس کے پاس 9904 9904 بہت اچھے شوز ہیں شوز کی کمی نہیں ہے اتنے شوز میں بھی بہت بڑا نمبر آ سکتا ہے ٹکٹ سولڈ آٹ ہوئے ہیں 1.14.069 ایک لاکھ چودہ ہزار انتر اور جو فائنل ایڈوانس بکنگ لوگ ہوئی ہے ڈے سیون کی وہ ہوئی ہے 2.44 کروڑ 2 کروڑ 44 لاکھ روپے مطلب کی سات لاکھ روپے کل کم ہے کل کی فائنل ایڈوانس بکنگ سے تو بھائی دیکھو ڈاؤن جانا اچھی بات تو نہیں ہے یہ دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ہندی فلم ہے یہ شارو خان کی فلم ہے راج کمر رانی کی فلم ہے اس کے باوجود کم ایڈوانس بکنگ لوگ ہو رہی ہے جو دیکھ کر کہیں نہ کہیں جھٹکا تو لگتا ہے باقی دیکھتے ہیں واکنگ آڈینس کیسے آتی ہے آگے والے دینے سے کیسے رہتے ہیں وہ پتہ لگے گا یہ ہندی میں کیا کرنے والی ہے باقی اوورسیز سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت شاندار ہے ہندی کو تو اس نے پیچھے ہی چھوڑ دیا اوورسیز نے جو ہوگا آپ کو پتہ کیا لگے گا وڈیو میں اتنا ہی تھانکس پر ووچھے لگے